بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم السلام علیکم دیار دین میں خوش آمدین بہت زیادہ ناظرین ماہ شبان المعظم کا آغاز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اگرامی کا پسندیدہ ماہ مبارکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اگرامی شبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ ماہ شبان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند روزوں کے علاوہ پورا مہینہ روزے رکھتے تھے پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اگرامی وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اگرامی ماہ شبان کو سب سے زیادہ مہینوں میں پسند فرماتے ہیں محبوب ترین مہینہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اگرامی کا حضرت امید سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اگرامی نے کبھی دو ماہ کے مسلسل روزے نہیں رکھے ماہ سوائے شبان کے اور رمضان کے کہ ماہ شبان میں اس قدر روزے رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اگرامی ماہ شبان کے روزوں کو ماہ رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اگرامی سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اگرامی سب سے زیادہ روزے ماہ شبان میں رکھتے رمضان کے علاوہ اور کسی نے ان سے پوچھا حضور آپ یہ فرمائیں کہ آپ سب سے زیادہ ماہ شبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارکہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے اور اس ماہ مبارکہ کے اندر لوگوں کے آمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل میرے آمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں اس وقت روزے سے ہوں دوسری جو روایت ہے ابو یالہ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے جو آمال ہیں یا جو ہر مرنے والے کا جو نام ہے وہ فرشتوں کو لسپ کی شکل میں دے دیا جاتا ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام فرشتوں کو دیا جائے تو میں اس وقت روزے سے ہوں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقی ذاتِ گرامی بار بار فرما رہے ہیں کہ نامہ اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں اور جب وہ لسپ فرشتوں کو تھمائی جائے جنہوں نے اس سال میں اس زمین سے اٹھ جانا ہے چلے جانا ہے تو پھر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جس کا نام جاتا ہے جس کے نامہ اعمال میں روزے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک ایسے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے ہیں ہی محبوب ترین ہستی کائنات میں ان سے زیادہ اللہ کی ذات کو کسی کے ساتھ پیار ہے ہی نہیں تو جب اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن کی ذات گرامی سے بڑھ کر پیار ہے ہی نہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہ تلقین کیوں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر تم بھی اپنے رب کا محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر میری سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے اے اللہ رجب اور شابان میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان عطا کر کہ تین ماہ تین مہینوں کو جڑا رجب کو شابان کو اور رمضان کو اس میں عرض کیا کہ برکت دے یاد رکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگی ذاتِ گرامی کی دعا اللہ رد نہیں کرتا مطلب ہے اس میں برکت ہے دین کے معاملے میں بھی دنیاوی معاملے میں ہر معاملے میں اس کے اندر برکت ہی برکت ہے پھر آگے ساتھ ہی فرمایا اور ہمیں رمضان عطا فرما مطلب کیا ہوا اس کا مطلب اس کا یہ ہوا کہ جس جو شخص یہ چاہتا ہے یا جس کی یہ خواہش ہے کہ اسے ماہ رمضان کی چاشنی ملے ماہ رمضان میں لذت ملے اسے چاہیے کہ رجب اور ماہ شابان میں اللہ کی بندگی صحیح معنوں میں کرے تاکہ اس ماہ مبارکہ کا جب آغاز ہو ماہ رمضان کا تو اللہ کی بھی ذات کے ساتھ ایک تلق بحال ہو چکا ہو پھر اس میں انسان بھر بھر کر اللہ کی رحمتوں کو لوٹے والسلام